صرف آپ سے التجاہ اتنی ہے میں آن دا فلور یہ بات کرنا جارہی ہوں بارہ تاریخ کی کروائی کے بعد تیرہ تاریخ کو میرے پرسنل گارڈز کو جو ہے نا نکال دیا جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے ان کو باقاعدہ نکال دیا جاتا ہے اور میں آج آن دا فلور یہ کہوں گی اس سلسلے میں میں نے اوم منسٹر سے بات کی جو گارڈز ہمیں گورنمنٹ نے دیئے ہیں چار میرے ان گارڈز کو نکال دیا جاتا ہے جب میں نے اوم منسٹر سے بات کی کہ ان کے جوب کیوں ختم کی گئی ہے بارہ تاریخ کی جلاس کے بعد تیرہ تاریخ کو فوراں ان کو جولائی کو نکال دیا گیا اور میرے اس گارڈ کو سپیشلی نکالا گیا ہے جو چوبیس گھنٹے میرے ساتھ رہتا تھا آپ کو پتا ہے کہ مجھے آلریڈی تھریٹس ہیں مجھے میرے بچوں کو ہم ایک پہلے ہی ایک بہت بڑے سانحہ سے گزرے ہیں میرے ہی خاندان کے آٹھ سے دس لوگ شہید ہوئے ہیں میں نے جب ہوں منسٹر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں ٹیک اپ کرتا ہوں میں پتا کرتا ہوں کہ آپ کے گارڈ کو نکالا گیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سی ایم سے میں اجازت لے کے دوبارہ آپ کے گارڈ کو ہم لگوا دیں گے آج تک دوبارہ ان کے آرڈرز نہیں ہوئے ہیں تو میں آن دا فلور یہ کہتی ہوں اگر مجھے یا میرے بچوں کو کچھ بھی ہوا تو اس کے ذمہ دار سی ایم ہوں گے اس کے ذمہ دار ہوم منسٹر بھی ہوں گے اس کے ذمہ دار جو سابق ڈی جی لیویز ہیں وہ ہوں گے میں آن دا فلور آپ کو یہ کمتے دے رہے ہیں جنابی سپیکر دوست کو ہمیشہ آپ بڑی بڑی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہوا چودہ دن میں ماشاءاللہ تھانے میں گزار رہے ہیں یہ تیسرا سیشن چل رہا ہے یہ وہ چودہ دن کو نہیں بھول رہے ہیں وہ بھی خود جا کر ادھر بیٹھے تھے آپ منت کر رہے تھے نکل جاؤ یہ اگر چودہ سال ہوں گے تو یہ چودہ سال اسمبلی میں میرے خال میں یہی اپنا تذکرہ کریں گے باقی پلوشتان کے معاملات کو بھول جائیں گے تو جناب سپیکر جس طرح اسمبلی کے بارے میں بھی دوست اپنی خیالات کا اگزار کرتے ہیں کہ حکومت نے یہ کیا بات تو کرتے ہیں اس میں پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی پارلیمنٹ کی عزت کی آپ خود گوائیں کے پارلیمنٹ کے دروازوں کو تھالہ کس نے لگایا تو جناب والا میرے خلال میں اس پر بیس زیا صاحب ہو چکے ہیں بہت سارے آپ لوگ بھی سنیں جناب سپیکر میں نے جب میڈم کی جناب سپیکر جب جس طرح معترمہ نے کہا کہ ان کے اس کا تو اس میں جب میں نے پوچھا تو وہ سرکاری ملازم سرکار سے تنخواہ لے رہا تھا اور جو پولیس کے اور جو کیمرے وغیرہ سے دیکھا گیا ہے یہ باقاعدہ طور پر ادھر اس میں تشتد میں ملوث ہے تو اس بنا پر اس کو موتل کر کے اس کے لئے کمیٹی بنائی گئے ایک انکی انکوائری کی جائے ان کو اس کی جگہ اگر کوئی اور سیکیورٹی اپنا چاہیے تو اس کے لئے وہ کسی کا بھی انکوائری دے دیں گے نہیں ان کا تو وہ ایز ایم پی جو ان کا ہے انہی میں سے ایک کو اس لئے کہ وہ اس میں کیمروں میں آیا ہے اس کے خلاف انکوائری چل رہی ہے جس اس ان کی جگہ کسی اور کو اپنا نام دے دیں ہم کھلی ہوں کے آرڈرز کر لیں گے میرا سٹارٹنگ سے سیکیورٹی ایم ہے کسی اور کو کیوں لے کے آؤں نہیں وہ تو انکوائری میں ہے اس کو میڈم دیکھ لیں آپ کو دیکھ لیں نا بھئی اس میں پھر فلور کو آپ یہ باور کرا رہے ہیں جی شکریہ آپ جی شکریہ آپ